بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے سپیشل ہونے والی ہے کہ آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو کچھ نیٹنگ کے سیکرٹس بتانے والا ہوں جن کے ذریعے ارننگ ہو سکتی ہے آپ چلو نیٹنگ والے تو پیسہ کما رہے ہیں جنہوں نے مشینے لگائی ہوئی ہیں آپ بھی اس میں سے پیسے کما سکتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کے لیے کافی سارے ایسے سکیل لے کے آئے ہوں ایسے طریقے لے کے آئے ہوں جن سے کہ ایک ورکر اپنی سیلری کی اوور جا کے اپنی سیلری سے ایکسٹرا پیسے کیسے کما سکتا ہے بس تھوڑی سی محنت ہے تھوڑی سی محنت ہے تھوڑی سی توجہ ہے اور تھوڑی سی لگانے ایک بار دو بار تین بار کیونکہ ظاہر اسی بات ہے کہ فرس ٹرائی کے اندر تو انسان کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا اس کے لیے بھی اس کو کافی ساری محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا سی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سی موقع کی ضرورت ہوتی ہے تو چل دیں آپ آج کی ویڈیو کے موضوع کی طرف تو فرینڈ اکثر نیٹنگ کے اندر جو کہ نیٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کو یہ تو یہ پتا ہے کہ بھئی نیٹنگ کا جو ویسٹ ہے جو کبار ہوتا ہے کہ وہ کباری لے جاتے ہیں تو وہ تو کباری ہیں نا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کے بھی کوئی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیدھی سی بات ہے جو کباریے لے کے جاتے ہیں وہ بھی پر کیجی کے حساب سے ان کو پانچ سے دس روپے کا مارجن ملتا ہے ایک مثال ہے کہ ایک ورکر کی جو اگر سیلری ہے نا تیس ہزار روپے ایک مشین آپریٹر کی تو اگر وہ چاہے تو اپنی پوری کی پوری سیلری بینڈ کر کے تو اپنی کیونکہ زیر سی بات ہے جو بندے رسک لینے سے ڈرتے ہیں نا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو بندے رسک لیتے ہیں نا وہ ایک بار دو بار ناکام ہوتے ہیں لیکن تیسری بار وہ ناکام نہیں ہوتے کیونکہ دو مرتبہ ناکامی ان کو بہت بڑا ہی ایکسپیرینس دے جاتی ہے بہت بڑا ہی ایک ٹیکنیک دے جاتی ہے ایک لوجک دے جاتی ہے کہ بھی تیسری مرتبہ ہم نے یہ میسٹیک نہیں کرنی جیسے کہ ہم نے دو مرتبہ کی ہے تو بھئی جیسے ہی ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے آپ نے کبھار اٹھایا اٹھا کے آگے مارکٹ کے اندر آپ نے اس کو جا کے سیل کیا ہے سیل کرنے کے بعد اگر آپ نے تیس ہزار کا لیا ہے تو آپ کو مست پندرہ سے بیس ہزار روپے آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں اتنا مارجن ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ کبھاریا کہتا ہے کہ ہم کسی بھی نٹنگ سے اگر مال اٹھائیں پیچاس ہزار کا تو کہتے ہیں اس میں سے بیس ہزار تو ہمارا پکا ہوتا ہے کیونکہ جو نٹنگ فیکٹریز والے ہوتے ہیں نا یہ نہیں آگے مارکٹ سے ریٹ لیتے یہ بس ایک کبھاری سے پوچھ لیا دوسرے سے پوچھ لیا تیسرے سے پوچھ لیا جس نے بیسٹ ریٹ لگا دیا ایک روپے بھی زیادہ لگا دیا نا تو اس کو یہ مال دے دیتے ہیں اور مال بھی کچھ کم نہیں ہوتا سینکڑوں کیجیوں کے ساتھ سے ہوتا ہے جیسے کہ پانچ سو کیجی پیپر کون ہے یا گتہ ہے یا پھر اس کے بعد پھر جو ہوتی ہیں آئل والی کپڑے کے جو پیس ہوتے ہیں جن کو ہم تیل والی ٹاکییں بولتے ہیں پنجابی کے اندر اور اردو کے اندر بولتے ہیں آئل کٹ پیس جس سے آپریٹر بغیرہ مشینیں صاف کرتے ہیں یا پھر کسی فیبرک کے اندر زیادہ تیل آگیا جو کہ واش ہونے والا یہ ڈینک کے بعد کور ہونے والا نہیں ہے تو اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے تو وہ فیبرک جو ہوتا ہے اس کا ایک علیہدہ مارجن ہوتا ہے لیکن جب آپ اس فیبرک کو پرچیز کرتے ہیں پرچیز کرنے کے بعد وہ تقریبا نٹنگ والے آپ کو سو روپے کے جی کے حساب سے آپ کو دے دیں گے سو روپے کے جی کے حساب سے آپ نے اس کے اوپر صرف ایک پچاس روپے خرج کرنے کے اس کو آئل واش پروسس سے گزارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کٹ پیس کی مارکٹ کے اندر سیل کرنا اور وہی پیس آپ کا تین سو ساڑھے تین سو روپے کے جی کے حساب سے آپ کا سیل ہوگا کہ اگر آپ نے سیل اور سات میں اوپر پچاس روپے یعنی کہ مزدوری لگا دی کہ ڈیڑھ سو کے ساتھ آپ نے ڈیڑھ سو کمالی ہے اور تیسرے نمبر پہ چیز آتی ہے کہ اکثر فیکٹیوں کے اندر پرانے گیرز بغیرہ ہوتے ہیں ویرنگ بغیرہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بلہ بغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو میٹل کی جو ویسٹ ہوتی ہے کہ وہ بھی کافی ہوتی ہے لیکن وہ نکلتی ہے سال کے بعد مہینے کے بعد نہیں تو پھر آپ جیس ادارے میں کام کریں آپ اس ادارے کے اندر چیک کریں کہ بھی ہمارے ادھر کون سی یعنی کہ ویسٹ جو ہے وہ نکلنے والی ہے تو اس ویسٹ کے حساب سے پہلے یعنی کہ اپنے جو فیکٹری کا آنر ہوتا ہے اس کو آپ آگاہ کر دیں کہ جی آپ میری سیلری میں سے پیسے کٹ لیجئے گا مجھے آپ نے یہ ویسٹ دینی ہے میری کے ضرورت ہے کہ چلو میں آپ کے پاس اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں کوئی تھوڑی بہت مجھے بھی یعنی کہ کمانے کا موقع مل جائے گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بار دو ماہ بار تین بار کر کے دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کو نیٹنگ کی ساتھ آپ ایسا جھڑ جائیں گے ایسے جھڑ جائیں گے کہ جیسے کہ میگنٹ جو ہیتا ہے وہ میٹل کے ساتھ جھڑتا ہے سب سے بڑی جو مین وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مین میری ویڈیو بنانے کا جو آج کا مقصد ہے وہ ہے نیٹنگ کے جو ورکر ہیں نا پریزنٹلی جو ورکر ہیں موجودہ جو ورکر ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اور جو بھائی نیٹنگ کے لیے نئے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے ان کو تو چلو ان ایکسپیرینس ہے نا کہ وہ تو زیادی سی بات ہے کہ اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک ایک ورکر اپنی یعنی کے دوسرا ویسٹ میں سے اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پیپر کون جو ہوتی ہے خالی جو پیپر کون ہوتی ہے ان میں سے اکثر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دھاگے کے کچھ تھوڑا بہت دھاگہ بھی ہوتا ہے ان کے اوپر تو تقریبا تقریبا اگر آپ کا دس کیجی دھاگہ بھی پانسو کیجی آپ نے گتہ لیا ہے اس میں سے آپ کا دس کیجی گتہ گتے میں سے دس کیجی دھاگہ بھی نکل آیا تو وہ دھاگے کی جو اس وقت مارکٹ پرائس ہے روائنڈ کے صاحب سے وہ اس وقت چل رہی ہے دو سو اسی روپے کیجی تو وہ آپ وہ دو سو اسی روپے کیجی وہ سیدھا سیدھا آپ کا اٹھائی سو کا دھاگہ ہو گیا اٹھائی سو کا دھاگہ ہو گیا اور وہ آپ سے لے لیں گے ڈوری والے لے لیں گے پھر اس کے بعد کالر والے لے لیں گے زیادہ ترہ ڈوری والے لیتے ہیں کیونکہ ڈوری میں پتہ نہیں چلتا موٹے بری دھاگے کا تو اس میں بھی آپ کو بینیفٹ مل جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر سے پرافٹ اکٹھا کر کے تو انسان کا جو یہ حساب ہوتا ہے نا وہ چلتا رہتا ہے نظام چلتا رہتا ہے پس یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا توجہ دینی ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے فالو کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے حوصلہ کا رکھنا ہے سبر رکھنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھنا ہے کیونکہ ایک بار انسان گلتی کرے گا دو بار کرے گا تیسری بار وہ گلتی نہیں کرے گا اور تیسری مرتبہ وہ نادانی نہیں کرے گا اور مزے کی بات سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ایک بار آپ کا یہ ہاتھ سیدھا ہو گیا تو پھر آپ کو یہ نٹنگ کے اندر بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ سٹارٹ کر لیں گے بھلے آپ کبارڈ نہیں کریں کیونکہ کبارڈ میں ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک آمدن ہے بس کرنے کی دیر ہے یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پتھان لوگ آتے ہیں گتہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر وہ چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ کیوں لے کے جاتے ہیں وہ بھئی اس چیز کو ڈالر کہتے ہیں کہ یہ کبارڈ ہے نا یہ کبارڈ ہمارا سب سے بڑے پاور ہے ہماری وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے کمائی کے اندر شرم محسوس نہیں کرتے اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان ہے تو بھئی لوگ تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہو دن رات مر رہے ہو تو دن رات مرنے سے آپ کو ازاد کرنے کے لیے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ جس ادارے میں کام کریں آپ اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور فائدہ بھی ایسا کہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے میری ویڈیو دیکھ کے اور میری ویڈیو دیکھ کے آپ لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے کس چیز کے بارے میں مجھ سے مزید نالج لینا ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور انشاءاللہ اگلا موضوع بھی میں آپ کے لئے نٹنگ میں سے ہی ارننگ کے بارے میں بناوں گا پھر ملتے ہیں جی انشاءاللہ بشرت زندگی اللہ پا کے فضل و کرم سے تو تب تک کے لئے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ